بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کیپوچینو کافی بنانے کی ریسپی بہت ایزیلی بن جاتی ہے یوں لگتا ہے جیسے بہت مشکل کام ہے لیکن یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے آج میں آپ کو اتنے آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گی کہ انشاءاللہ آپ اس طریقے کو فالو کر کے آج سے کافی گھر پر ہی بنانے لگ جائیں گے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب اسے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پر نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں کافی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمیں لینا ہوگا سب سے پہلے ایک ادد بول اور اس میں ہم ڈالیں گے دو چھوٹے چمچ یہ کافی ڈالیں گے نیس کیفے کی کافی ہے ہمارے پاس یہ لے جی دو چھوٹے چمچ ہم نے کافی کو ڈال دیا ہے بول میں دو کپ ہمیں یہاں پر کافی بنانی ہے اسی لیے ہم دو کپ ہی اس میں کافی لیں گے اور دو چمچ ہی ہم اس میں چینی ڈال دیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کے قریب ہم اس میں گرم پانی ڈالیں گے بہت زیادہ پانی ایک ہی مرتبہ میں آپ نے ایڈ بلکل بھی نہیں کرنا مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر اب ہم اسے بیٹ کریں گے اس الیکٹرک بیٹر کی مدد سے اگر آپ کے پاس یہ الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ اس ہینڈ بیٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں ٹائم آپ کا تھوڑا سا زیادہ اور محمد تھوڑی سی زیادہ لگے گی اس لئے ہم اسے بیٹ کریں گے اس الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آپ یہاں پر کلر چیک کریں یہ ابھی ڈارک براؤن ہوا ہے جیسے ہی ہم اس کو مزید بیٹ کریں گے یہ لائٹ گولڈن سے کلر میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ تھوڑا سا ڈرائے لگ رہا ہے اس لئے ہم آدھا چمچ اس میں گرم پانی کا اور ایڈ کریں گے اور پھر سے ہم اس کو بیٹ کریں گے یہاں پر ہم نے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ اچھے طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور یہاں پر آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں اچھی کافی بنانی ہے تو کافی کو پھینٹنا بہت ضروری ہے کافی کو پھینٹے گے نہیں تو کافی کا ٹیسٹ بلکل بھی نہیں اچھا آئے گا اگر آپ الیکٹرک بیٹر سے اسے بنائیں گے تو آپ کے دو منٹ لگیں گے اور اگر آپ ہینڈ بیٹر سے بنائیں گے تو تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ کو اس کو پھینٹ دے ہوئے لگ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے گا کہ یہ چمچ سے بلکل بھی نہیں نیچے گرے گی اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے اور یہاں پر دوسری طرف ہم ایک بٹن میں ڈالیں گے دو کپ دودھ دودھ آپ کا بلکل گاڑا ہونا چاہئے دو کپ ہمیں کافی بنانی ہے اسی لئے ہم دو کپ ہی دودھ لیں گے دودھ کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے اُبال آنے دیں گے یہاں پر دیکھئے کہ دودھ میں اُبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اسے پھینٹ دیں گے اس مکس کی مدد سے تاکہ کافی جو ہے ہماری وہ جھاگ والی بنے بہت زبردست لگے گی اس کو اچھے سے ہم نے پھینٹ دینا ہے یہ لیں جی کچھ اس طرح سے جھاگ ہم نے اس کے اوپر لے کے آنی ہے یہ لیں جی اب ہم کافی کو سرگ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک کافی مگ اور اس میں ون ٹی سپون جتنی ہم ڈالیں گے کافی جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دودھ دودھ تھوڑا سا اونچا کر کے ہم ڈالیں گے تاکہ اس میں بابلز بنیں اور اس کو ایک مرتبہ ہم اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور پھر ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے دودھ کو ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر پھر سے تھوڑی سی کافی ڈالیں گے تاکہ وہ بہت خوبصورت لگے اگر آپ کو زیادہ سٹرونگ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہلکے ہاتھوں ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ جھاگدار کافی ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا کوکو پاوڈر سپرنکل کریں گے نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں دیکھئے کتنے ہی کم ٹائم میں ہم نے اس کو بنا کے ریڈی کر لیا ہے سردی کے اس خوبصورت موسم میں بنائیے میرے کہنے پر انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ